اسلام علیکم ویلکم ٹو ایل ف ایدی سیکیورٹیز ونک پاکستان زیدنگ سٹاک بروکیج فرمز میں ہوں شجرہ قریشی مارننگ بریفنگ کے ساتھ آج 28 اکتوبر ہے 2021 اور آج سب سے پہلے اگر ہم جائزہ لیں پرچھے 24 گھنٹے میں جو ملک میں کرونا بھی سیچویشن رہی ہے 49,400 قریب ٹیسٹ ہوئے اس میں پوزیٹیو کیسز آئے ہیں سات سو اچھے تو پوزیٹیوٹی جو پرسینٹیج ہے وہ 1.4 پرسینٹ پہ ہے اور پشتے 24 گھنٹے میں 9 امواد ہوئی ہیں اچھا انٹرنیشنل مارکٹ میں اچھی خبر باکستان کے لیے یہ ہے کہ آئیل پرائسز ٹوٹی ہیں اور برینٹ جو کل میں نے بتایا تھا about 85 ڈالر سے اوپر ٹیٹ کر رہا تھا وہ 82 ڈالر پر آگیا 82 ڈالرز and 11 cents بیرل پہ برینٹ ہے تو یہ اچھی خوش خبری ہے 3 ڈالر ایک دن میں ٹوٹا ہے اس کی وجہ ہی بتایا جا رہی ہے کہ ہر ویسنے کو انونٹری کے نمبرز آتے ہیں سٹاک پائلز کے نمبر یو ایس کے خاص طرح سے تو وہاں پہ سٹاک پائلز کافی بلڈ ہو گئے ہیں انونٹری کافی بڑھ گئی ہے یعنی کہ آئیل یوز نہیں ہوا ہے سو اس کے حصے میں دکھا ہے کہ آئیل پرائسز میں پریشر آیا اور پرینٹ 82 ڈالرز and 11 cents پر آگیا ہے آشا کوئلہ وہی 220 ڈالر کے قریب ہی ٹریٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ خبریں دیکھیں تو کل پی آئی بی کا آکشن ہونا تھا لیکن سٹریٹ بانک نے پورا ہی آکشن جو ہے وہ سکرائب کر دیا کل ہم نے دیکھا بھی تھا کہ ڈالر نیچے آیا روپی نے سرنٹھن کیا سعودی کا جو پیکج پارسن کو ملا ہے 4.2 بلین کا اس کے بعد ہم نے کل سٹاک مارکن میں بھی تیزی دیکھی جو ایکسپیکٹیڈ تھی اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں اضافی کی خبر آگئی ہے اور وہ میں نے آپ کو کافی دن پہلے ہی منشن کر دیا تھا جو بھی ریسورس آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں جس سے انرجی بنائی جاتی ہے وہ سب نہنگی ہو گئی ہیں لہذا کسٹ آف بجلی اس کو بڑھنا ہی تھا بکسٹ آف پڑکشن بڑھ گئی تھی کسٹ آف پڑکشن بڑھ گئی تھی اس کے علاوہ ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ وہ جو ٹاپی گیس پائی پلائن ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں جو ترک مانستان، مانستان، پاکستان انڈیا گیس پائی پلائن کو یہ ایک اچھی خبر ہے پھر ہاؤزنگ سیکٹر کے کرڈٹ کی بات آرہی ہے کہ جو 84 فیصد کا اس میں صافہ دیکھا ہے تل دی انڈ آف سپٹیمبر اور آئی ایم ایف نے ایک اوور آل بات کی ہے کہ جو پور کنٹریز ہیں ان کو ڈیٹ ریلیف جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے گا ہمارے ساتھ تو خیر بہت وہ سخت ان کا جو ہے سٹانس ہے بٹ جنرل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پور کنٹریز کے لیے ڈیٹ ریلیف ہوگا سو آئی ایس ہم پور کنٹریز میں شاید نہیں آتے اینیوے سو یہ آج کی مہین خبریں ہیں فوکس وہی ہیں جو میں نے امکل بتایا تھا جو نیا ٹریڈنگ سسٹم ہے اس میں جو پلیچرز آ رہے ہیں اس کے عرض سے مارکٹ جو ہے وہ انویسٹرز تھوڑے پریشان ہیں کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہماری سوسٹرز یہ بتا رہی تھی کہ ایک میٹنگ ہونے والی ہے اچھا وہ اب اس میں اگین دیکھیں کوئی کنفرم خبر نہیں ہے میٹنگ ہوئی ہے کہا جا رہا ہے اور اس میں پروپوزل یہ دیا گیا ہے کہ جب تک یہ جو پرابلمز ہیں نئے ٹریڈنگ سسٹم ہیں یہ صحیح نہیں ہو جاتی ہیں آپ پرانا سسٹم ہی دوبارہ شروع کریں پرانا سسٹم کو واپس اپ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے شاید 24 گھنٹے یا کچھ تو ایک پروپوزل یہ بھی دیا گیا ہے کہ آج اور کل جو ہے وہ ٹریڈنگ آورز کو کم کیا جائے اور اگر یہ جو فیوچرز کی سٹلمنٹ ہونی ہے اس کے لیے سیٹرڈے کو بھی مارکٹ کھولی جائے یہ سسٹم کی باتیں سوشل میڈیا پر گھومنی تھی دیکھیں کوئی افریشل کنفرمیشن نہیں ہے سو لیکس سی کیا ہوتا ہے اس پر باقی آج بھی بہت ساری کمپنیز کے ریزلٹ آنے ہیں سو اس میں دیکھیں گے کہ ریزلٹ کیسے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹرائٹیجی یہی ہونی جائے کہ جہاں ریزلٹ آ چکے ہیں اور اچھے ریزلٹ ہیں ان ریزلٹ کے مطابق اگر شیئر پرائسز چیپ ہیں تو وہاں پر اکیوملیٹشن کی جا سکتی ہے اور جو آج بھی ریزلٹ آنے ہیں یا کل آنے والے انسپیکٹر تو وہاں پہ بھی ان سٹاکس کو فوگس کیا جا سکتا ہے سو لیٹس ہی کیا خبریں آتی ہیں باقی تو میں نے جو اور یہ خبروں کی مطلب میں بات کرو یہ ہے کہ مارکٹ ریلیٹڈ کیا خبر کہ مارکٹ سے کیا خبر آتی ہے ریگارڈنگ در ٹریڈنگ نیا جو ٹریڈنگ سسٹم ہے اس کے حوالے سے سٹاک ایکسچینج کی منیجمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے جب وہ فیصلہ ہوگا کوئی نوٹس آتا ہے یا ریزلٹ آتا ہے تو ہم نے سوشل میڈیا پلاتفارم پہ پوست کر دیں گے تو stay tuned to that have a nice day take care اللہ حافظ